السلام علیکم میرا نام ہے خیزر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف پی ایس سی کلپ پاکستان نیوی میں جو سیلرز کی جوبز ہیں 25 اے کے بیچ کی وہ اناؤنس کر دی گئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ برانچز تعلیمی قابلیت عمر کی حد اور اس کے علاوہ جو قد ہے وہ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ویب سائٹ بھی جو ہے وہ شیئر کروں گا کہ کس ویب سائٹ سے جو ہے وہ آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں آن لائن اپلائے کی ویڈیو انشاءاللہ میں کل بنا کر اپلوڈ کر دوں گا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں تو چلی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اگر بات کی جائے سب سے پہلی برانچ کی تو یہ ہے ٹیکنیکل برانچ جس کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ سولہ سے بیس سال رکھی گئی ہے یکم جون دو ہزار پچیس تک ٹھیک ہے آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے اگر آپ کی ایج جو ہے وہ سولہ سے ابو اور بیس سے کم بنتی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ آپ اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک میں جو ہے وہ آپ کے سائنس کے ساتھ سکسٹی فائف پرسنٹ ایج مارکس ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ فائف فیٹ فور انچیز ہونا لازم ہے اور آپ کا جو ازدواجی حیثیت ہے وہ آپ کی غیر شادی شدہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ پوسٹ ہے وہ ہے نیول پولیس کی جس کے لیے جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ آپ کی میٹرک سائنس آرٹس دونوں ہو سکتی ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونا لازم ہے اس کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ سولہ سے بیس سال رکھی گئی ہے یکم جون دوہزار پچیس تک اور جو آپ کی ہائٹ ہے اس میں وہ فائف فیٹ سیون انچیز رکھی گئی ہے ایک سو ستر سینٹی میٹر ازدواجی حیثیت جو ہے وہ آپ کی غیر شادی شدہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ برانچ ہے وہ ہے میرین کی جس کے لیے آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ میٹرک سائنس کے ساتھ ہونی چاہیے اس میں جو ہے وہ آرٹس نہیں چلے گی ٹھیک ہے سکسٹی پرسنٹ مارکس آپ کی ہونی چاہیے یکم جون دوہزار پچیس تک آپ کی جو ایج ہے وہ سترہ سے اکیس سال ہونا لازم ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ اگر قد کی بات کی جائے تو آپ کی جو ہائٹ ہے وہ فائف فیٹ سکس انچیز ہونا لازم اور آپ کی جو بینائی ہے آئی سائٹ ہے وہ سکس پائی سکس ہونا لازم ہے ٹھیک ہے اس میں بھی جو آپ کی ازدواجی حیثیت ہے وہ غیر شادی شدہ ہونی چاہیے اگلی جو اکینسی ہے وہ ہے نائب خطیب کی جس میں جو ہے وہ آپ کی میٹرک تعلیم ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ کسی مدرسہ سے درس نظامی کا جو ہے وہ کورس کا سرٹیفیکیٹ ہونا لازم ہے ٹھیک ہے اس میں جو آپ کی ہائٹ ہے وہ فائف فیٹ فور انچیز رکھی گئی اور آپ کی جو عمر ہے وہ پینتیس سال سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے یکم جون دوہزار پچیس تک آپ کا جو ازدواجی حیثیت ہے وہ شادی شدہ غیر شادی شدہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے شادی شدہ بھی ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ کنیڈیٹ سپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نیکسٹ ویکنسیز ہیں وہ ہے شیف کی تو شیف میں جو ہے وہ آپ کی میٹرک ہونی چاہیے سائنس آرٹس دونوں چل سکتے ہیں مجموعی طور پر آپ کے فیفٹی پرسنٹ پانکس ہونا لازم ہے اور آپ کی جو ایج ہے وہ سولہ سے بیس سال ہونا لازم ہے اس میں جو ازدواجی حیثیت ہے وہ غیر شادی شدہ کیا ہے نیکسٹ جو ویکنسیز ہیں وہ ہے میوزیشن کی جس میں جو آپ کی میٹرک ہے وہ سائنس آرٹس کے ساتھ مجموعی طور پر آپ کے فیفٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے یکم جون دوہزار پچیس تک آپ کی جو ایج ہے وہ سولہ سے بیس سال اور آپ کی جو ہائٹ ہے وہ فائی فیٹ سیون انچیز اس میں جو ہے وہ ہونا لازم ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایم ٹی ڈی ٹریڈ ہے جس میں جو ہے وہ ڈرائیور کی ویکنسیز ہیں میٹرک آپ کی تعلیم ہونی چاہیے سائنس آرٹس کے ساتھ دونوں میں کسی میں بھی چل جائے گی ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس موٹر کار جیپ ڈرائیونگ کا جو ہے وہ لائسنس ہونا لازم ہے عمر کی اگر حد کی بات کی جائے تو آپ کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے چوبیس سال ہونی چاہیے یکم جون دوہزار پچیس تک ٹھیک ہے پانچ وٹ شارین جو ہے وہ آپ کی ہائٹ کم از کم رکھی گئی ہے شادی شدہ غیر شادی شدہ اگر آپ کی شادی بھی ہوئی ہے تو پھر بھی جو ہے وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ویکنسیز ہیں وہ ہیں سینیٹری ورکر اور خاک روب کی جس میں جو آپ کی ایڈوکیشن ہے وہ میڈل ہونی چاہیے یکم جون دوہزار پچیس تک آپ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ سترہ سے اکیس سال ہونا لازم ہے ٹھیک ہے نیکسٹ جو برانچ ہے وہ ہے پیٹی برانچ جس میں جو ہے وہ آپ کی میٹرک مجموعی طور پر جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ مارکس آپ کے ہونی چاہیے اور کسی آپ کے پاس ایک کھیل میں جو ہے وہ مہارت ہونی چاہیے آپ کو اگر جو ہے وہ کبڑی یا تھی آپ جو ہے وہ کرکٹ میں سپیشلسٹ ہیں آپ فاسٹ بولر ہیں اس طرح سے اگر آپ کے پاس سکول کی طرف سے جو ہے وہ جاری کردہ کچھ سند ہے تو پھر جو ہے وہ آپ پیٹی برانچ میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو آپ کی ایج لیمٹ ہے وہ سولہ سے بیس سال رکھی گئی ہے اچھا نیکسٹ جو ویکنسیز ہیں وہ ہے ڈی اے ای کوالیفائیڈ جو ڈائریکٹ انٹری سیلر ہوتے ہیں آئی ٹی برانچ میں ان کی ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ فرسٹ جو کٹیگوری ہے وہ ہے آئی ٹی ٹی جس میں جو ہے وہ آپ کے میٹرک سائنس کے ساتھ جو ہے وہ سکسٹی فائف پرسنٹیج مارکس ہونی چاہیے ڈی اے ای آپ کی جو ہے وہ کم از کم پچاس فیصد نمبر کے ساتھ آپ نے کی ہو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو کمپیوٹر کا جو ہے وہ ڈپلوما بھی اگر آپ کے پاس ہو تو وہ بھی لازم ہوگا ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ آپ کی اگر ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو وہ یکم جمع دو ہزار پچیس تک اٹھارہ سے بائیس سال ہونی چاہیے اور پانچ فیٹ چار انچ جو ہے وہ ہائٹ آپ کی رکھی گئی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو نیکسٹ کٹیگری ہے اس میں جو ہے آپ کے جو ہے وہ پانچ سال کا تجربہ بھی مانگا گیا ہے لائی ٹی ٹی کی یہ کٹیگری ہے جس میں جو ہے وہ آپ کی میٹرک سائنس کے ساتھ سکسٹی فائف پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی مستند ٹیکنیکل بورٹ سے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈپلومہ ایسوسیئٹ انجینئرنگ کے آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے جس میں جو ہے وہ آپ کے فیفٹی پرسنٹ مارکس ہونا لازم ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ آپ کا پانچ سال کا تجربہ بھی مانگا گیا ہے ٹھیک ہے ان ویکنسز میں ویسے تو زیادہ تر لوگ اپلائی نہیں کرتے اس لئے جو ہے ہم ان کو سکپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ملازمت کے دوران آپ کو جو ہے وہ کیا سہولیات دی جائیں گی ملازمت کے دوران جو ہے وہ آپ کو ایک اچھی سیلری پروائیٹ کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا یونی فارم اور جو آپ کی رہائش اور کھانا ہوتا ہے وہ بالکل فری ہوتا ہے والدین اور بیوی بچوں کا جو ہے وہ ملٹری نیوی جو ہے وہ ہسپیٹل سے مفتلاج کیا جاتا ہے دوران ملازمت آپ کو جو ہے وہ انشورنس کا تحفظ بھی دیا جاتا ہے شادی کے بعد فیملی رہائش اور آلاؤنس وغیرہ اور دیگر مراد بھی جو ہے وہ آپ کو دی جاتی ہیں مطلب کہ اگر آپ کی شادی ہو جاتی تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ اپنا نکاح نامہ جو ہے وہ دیپارٹمنٹ کو جمع کرواتے تو اس کا جو ہے وہ ایک اضافی آلاؤنس دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایس ایس جی نیوی میں اپلائے کرتے ہیں تو چالیس فیصد جو ہے وہ آپ کو اضافی آلاؤنس اور راشن وغیرہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں کے لئے بہترین تعلیمی سہولیات اس میں آپ کو دی جاتی ہیں کورسز اور جو ہے وہ بیرون ملک آپ کے جانے کے جو ہے وہ چانسز زیادہ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ جو ہے وہ بہریہ جو فاؤنڈیشن اس میں جو ہے وہ ملازمت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو ہوائی جہاز اور ریل کے سفر میں جو ہے وہ پچاس فیصد کی جو ہے وہ ریائت دی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ ریجیسٹریشن کب سے لے کر کب تک ہے تو جو ریجیسٹریشن کی آخری تاریخ ہے وہ ہے تین نومبر دوہزار چوبیس تمام امیدواران جو ہیں وہ اپلائے کریں گے ٹھیک ہے www.joinparknevy.government.pk اس ویب سائٹ سے جو ہے وہ آن لائن اپلائے کریں گے تمام امیدواران کے لئے لازم ہے کہ انٹری ٹیسٹ والے دن ریجیسٹریشن سلپ لازم ہمرا لے کریں ٹھیک ہے مزید معلومات کے لئے ان کے جو سینٹرز ہیں اپٹ آباد پشاور ہیتر آباد خوزدار وغیرہ میں وہاں پر جو ہے وہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کی اس انفرمیٹی ویڈیو میں صرف و صرف اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے وہ میں آن لائن اپلائے کے پر جو ہے وہ بناوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ